سلام علیکم میں بات کریں گے ہم أسان لفظوں میں آٹیفیشن انٹیلیجنز بتا دیا کہ آٹیفیشن انٹیلیجنز ہے کیا آٹیفیشن انٹیلیجنز is a computer are made to think and learn like human allowing them to understand and solve problem آٹیفیشن انٹیلیجنز ہے کہ ہم کمپیوٹر کو اس طرح بنائیں کہ وہ انسان کی طرح سوچیں وہ انسان کی طرح problem solve کریں وہ انسان کی طرح patterns بنائیں تو یہ تھی سیمپل سے آٹیفیشن انٹیلیجنز اور آٹیفیشن انٹیلیجنز تو ایک بہت بڑا فیرڈ ہے آپ کو اس کے بارے میں گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب میں بھی سرچ کر سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑے آسان لفظوں میں بتایا اور چلتے ہیں آٹیفیشن انٹیلیجنز کی ایکیڈیمک بوسک کے بارے میں تو ہر یونورسٹی الگ الگ بکس پڑھاتے ہیں ہر یونورسٹی کی الگ الگ کرکلم ہوتی ہے لیکن میں چونکی یویٹی مردان میں ہوں تو میں اپنے یویٹی مردان کے کرکلم کے بارے میں بتاؤں گا یہ کون سے کون سے بکس ہوتا ہے کمپیوٹر پروگرامنگ ہوتا ہے اور کھلکولس ہوتا ہے اور انٹروڈکشن تو کمپیوٹر ہوتا ہے اور پاکسٹری ہوتا ہے اور اکپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہوتا ہے تو یہ تھی کمپیوٹر پروگرامنگ ہوتا ہے دی ایل ڈی ہوتا ہے دی ایل ڈی میں دیجٹل لاجک ڈیزائنیز میں ہم سرکر پڑھتے ہیں سرکر کی ڈیزائن پڑھتے ہیں تو یہ سب کا جانتے ہیں دسکریٹ سرکچر دسکریٹ سرکچر میں ہم لاجک پڑھتے ہیں لاجک کس طرح بناتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں یہ سب کچھ پڑھتے ہیں دسکریٹ سرکچر میں اور اس طرح لینئر الگبرا آپ آرٹیفیشل انٹلیجنس ایڈ روبوٹک کے سٹوڈن ہو تو آپ کو لینئر الگبرا اور متمیتکس آنا لازمی ہے نا تو آپ اس میں لازمی لینئر الگبرا کے بغیر تو ناممکن ہے نا تو لینئر الگبرا بھی اس میں ہے اور ایک ہے کمیونکیشن سکل کمیونکیشن سکل اس طرح ہے نا کہ کمیونکیشن سکل میں آپ لوگ کمیونکیشن ایمپروف کریں گے کہ آپ کس طرح لوگ کو کوئی ساتھ بات کریں گے کس طرح کوئیسن آنسر کریں گے اس میں کمیونکیشن سکل کی بھی لیب ہے ڈسکریٹ ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن کی بھی لیب ہے اور کمپیوٹر پروگرامنگ کی بھی لیب ہے اور چلتے ہیں اس کی کریٹ آر کی طرف تو فس سمسٹر میں کمپیوٹر پروگرامنگ جو ہے وہ 3 کریٹ آر کا ہوتا ہے اور کلکولیس بھی 3 کریٹ آر کا ہوتا ہے باقی اسلامیات جو ہے وہ اسلامی کنٹری ہے تو اسلامیات پڑھنا لازمی ہے تو اس لئے فس سمسٹر میں اور سکرڈ سمسٹر میں ایڈ کیا ہوا ہے تو اسلامیات 2 کریٹ آر ہے اور پاک سٹیڈی بھی 2 کریٹ آر ہے اور اکپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی 1 کریٹ آر ہے پہلے سمسٹر میں باقی سکرڈ سمسٹر میں کمپیوٹر پروگرامنگ بھی 3 کریٹ آر کا ہوتا ہے ڈی ایل ڈی بھی 3 کریٹ آر کا ہوتا ہے ڈسکریٹ بھی 3 کریٹ آر کا ہوتا ہے اور لینیر آل جبرہ بھی 3 کریٹ آور کا ہوتا ہے اور کمیونکیشن 2 کریٹ آور کا ہوتا ہے تو باقی 3 4 5 سبسکرائب کیجئے اور تاکہ آنے والے انفرمیشن انشاللہ تک پہنچ جائے اور انشاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو آج چیز انفرمیشن دی جائے انشاللہ